پلٹن کی شروعات کہتے ہیں ناراین پور سے خبر ہے جہاں نکسلی آپریشن پر بڑی اپڈیٹ سمجھائی ہے ناراین پور میں نکسلی آپریشن ختم ہو گیا ہے اور موقع سے بھاری ماترہ میں نکسل سامگری برامت کی گئی ہے موقع پر بھاری سنکھے میں سوک شایو Megasol موجود ہیں اور مارے گئے نکسلیوں میں سے دس شبوں کی شناخت ہو گئی ہے باڑی خبر ہے ناراین پور نکسلی آپریشن پر یہ اپڈیٹ ہے کہ آپریشن ختم ہو گیا ہے موقع پر بھائی سنکھیا میں سوک شوبل موجود ہیں اور جو نکسلی مارے گئے ہیں ان میں سے دس کی شناکت ہو گئی ہے پہچان ہو گئی ہے تو نارانپور میں نکسلی آپریشن ختم ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی اپ ڈیٹ تصمیریں ہم کی سکین پر لگا دارم دکھا رہے ہیں آپریشن ختم ہونے کے بعد سرچ آپریشن کے بعد بھاری ماترہ میں یہاں پر نکسل سامگری جب تکی گئی ہے خبر پرزار جانکاری کے ساتھ اماری سموہ دارتا آسوٹوش تیواری جڑ رہے ہیں آسوٹوش نکسل آپریشن ختم ہو گیا ہے دس نکسلیوں کی شووں کی شناکت بھی ہو گئی ہے اور کیا کچھ بڑی باتیں ہیں اس خبر کو لے کر دیکھیں بڑی باتیں یہی نکل کر سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے وہاں پر ڈی وی سی ام اور اس کے علاوہ جو ماں ڈی ویزن اور اتر بستر ڈی ویزن اور جو گڑھچی روڑی ڈی ویزن کے سدسیوں کی وہاں پر رہنے کی سوچنا ملیتی ہے اور یہی سوچنا پر جوانوں کو وہاں پر بھیجا گیا تھا اور جس طریقے سے یہاں پر مٹھ بھیڑ چلی ہے چونکہ یہ دیکھا جائے تو وہاں پر جو کیمپ آپ کو نظر آئے گا کیمپ کے اوپر جس طریقے سے راسن کی تھکیاں لگائی گئی ہے کمپیٹر وہاں سے برامت کیے گئے ہیں ایک کیمپ کے روپ میں وہاں پر نکسلی کے دوارہ بنایا گیا تھا اور لگاتار جو اشوک ہے جو جو گنہ ہے یہ ان کی سوچنا مل رہے تھے اور انہی کی سوچنا کے ادار پر وہاں پر ٹیم کو بھیجا گیا تھا اور بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مٹھ بھیڑ چلی ہے حالانکہ جو نکسلی ہیں وہ لگاتار بھاگلی کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ جو سیمائی چھیتر ہے اور جو مہاراشت کا سیما چھیتر ہے وہاں سے وہ مہاراشت کے اندر پرویش کرنے کی کوششی وہاں پر جرور کر رہے تھے اور جوان جو ہے وہ لگاتار نکسلیوں کی پیچھا کر رہے تھے اور اس پیچھا کرنے کے دوران رکھ رکھ کر گولی باری بھی چلتی رہی اب جب سرچ ابھیان چلایا گیا تو جس میں دس نکسلیوں کی باڈی یہاں پر برامت کی گئی ہے جس میں دو نکسلیوں کی سناکتی کر لی گئی تھی جو انپوڈ ملے تھے شوک اور جو جوگنہ جو ڈی وی سی ام سدر سے ہیں وہ ان کی یہاں پر سناکتی کر لی گئی ہے ان کے باڈی بے رکبر کر لی گئے ہیں اور باقی جو آٹ نکسلی ہیں ان کی سناکتی ابھی باقی ہے حالانکہ اگر ہتیار کی بات کی جائے تو دس طریقے سے ایک ہی فوٹی شیون انساس اور رائیفل کے ساتھ بھاری سنکھا میں اس پروڈک سامان بارامت کیے گئے ہیں تو جائٹ سی بات ہے کہ کوئی بڑے کیڈر کے نکسلی وہاں پر ضرور موجود ہوں گے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دوہ چوبیس میں اس طریقے سے دعا دار نکسلیوں کا انکاؤنٹر جوانوں کے دعا رکھیا گیا ہے تقریباً ان کیانبیر نکسلیوں کا باڈی ابھی تک برامت کر لیا گیا ہے اور اگر ہتیار کی بات کی جائے تو دو ایل ایم جی چار اکی فوٹی سو ون ایک ایس ایل آر کے ساتھ تین انسات اور چار رائیفل کے ساتھ بھاری ماترہ میں وہ اس پورڈک سامانیاں پر ضرور برامت کیا گیا ہے دیکھا جائے تو لگاتار جس طریقے سے بی جے پی آکرامک نظر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اگر مکھیدھارہ میں جوڑتے ہیں تو آپ سرکشت رہیں گے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا اسے کوئی نہیں بچائے جا سکتا اور یہ بلکل یہاں پر دیکھتے بن رہا ہے جس طریقے سے یہ دھواندھار انکاؤنٹر چل رہا ہے اور لگاتار یہ بھی اپیل کی جا رہی ہے جو گریہ منتری ہے ان کے دوارے یہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ آپ مکھیدھارہ میں جوڑی ہیں ہم باتشت کرنے کو تیار ہیں چاہے وہ چھوٹا دل کیوں نہ ہو چاہے نکسلیوں کا وہ بڑا دل کیوں نہ ہو ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ ہم باتشت کرنے کو تیار ہیں ہم آمنے سامنے باتشت کرنے کو تیار ہیں اپیل پترگاروں کے مادیم سے باتشت کرنے کو تیار ہیں لیکن نکسلیوں کو طرف سے بلکل آسطوش لگاتار لون مراتو اور بھیان اور تمام اوجناوں کی تحت بڑی سنکھیا میں نکسلی آتم سمرپن بھی کر رہے ہیں مکھیدارہ میں بھی جڑ رہے ہیں لیکن جو ابھی بھی اپنی دھشتزہ پر جوٹے ہوئے ہیں جو کانون کو لگاتار آنکھیں دکھا رہے ہیں سمسیا بن رہے ہیں چیلنج دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک تو ہوتا ہی رہے گا بلکل بلکل یہی وجہ ہے کہ لگاتار انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اور تین دستک میں اگر دیکھا جا تو سب سے زیادہ یہ چار مہینے نکسلیوں کے لیے جو ایک گھاتک ثابت ہوا ہے اور نکسلیوں کے جو سنگٹھا اس پر بھاری چوٹ یہاں پر پڑا ہے حالانکہ کچھ دیر کے بعد جب بسر آئی جی پریس کانفیرنس کریں گے نارائنپور میں پورے باڈی اور پورے سامان نکسلیوں کا جو برامت کر کے لائے ہیں وہ جب شو کریں گے میڈیا کا سامنے پیش کریں گے اس کے بعد سے کئی ایسے کھلاسے بھی نکل کا سامنے آسکتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپیٹر برامت کیا گیا ہے اس میں کئی سارے ڈیٹا نکسلیوں کا جو ڈیٹا ہوگا اسے فورس کو بہت زیادہ مضبوطی ملے گی کہ ایسے کیا کیا رن نیتی کون کون سے ایسے رن نیتی نکسلیوں کا دوارہ تیار کیا گیا ہے جوانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور یہ ٹی سی او سی کا سبتار نکسلیوں کا اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ ٹی سی او سی چل رہا ہے اسے اب تک کا سب سے بڑا کاروائی جو ہے دوہزار چوبیس میں دیکھا گیا ہے سب سے بڑا چوٹ نکسلیوں کو جو ہے دوہزار چوبیس میں ملا ہے کیونکہ تین دسک کے بعد یہ بڑی کاروائی جوانوں کے دوارہ کی جا رہی ہے اور لگاتار جوانوں کا جو ارجہ ہے وہ بڑھتا یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ لگاتار انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اور کوئی بھی جوان جو ہے وہ ابھی تک جکمی ہونے کی سوچنا ابھی تک نہیں مل رہی ہے حالانکہ پچھلے انتی سے جو انکاؤنٹر ہوئے تھے اس میں ضرور تین جوان جکمی ہوئے تھے لیکن وہ بھی سورکشت یہاں پر نظر آئے تو لگاتار یہ ان طریقے کے انکاؤنٹر بہت شکریہ اس اہم جانکاری کے لئے اتوستاد سے آپ نے درشکوں کو